بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے یمنونگر سے لڑکیوں کی لڑائی کا ویڈیو سامنے آیا مارپیٹ دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور کھلے آم گالیاں دی جا رہی ہے معاملی سی بات کو لے کر لڑکیوں نے پورے کالج میں خوب بوال کھاٹا گالیاں مارپیٹ کبال نوشتی لڑکی یہ گالی دیتی ہوتی اور تماش بین بنی لڑکیوں کی یہ بھی نظارہ اکدم فلی لیکن ساہا یہ کسی فلم کی بٹکتہ نہیں بلکہ حقیقت قائم کالج کی سچا ہے جہاں لڑکیاں اپنا بھوشے بنانے آتی لیکن شکشا کے مندر میں یہ لڑکیاں کیا سیکھتی یہ چلا چلا کر بتا رہی ہیں اور یہ آواز ہے ہم آپ کو نہیں تنا سکتے کیونکہ یہ گنڈی گالی ہے یہ ویڈیو یمونانگر کے ڈی ایوی کالج سے سامنے آیا جہاں لڑکیوں نے معمولی سی بات پر ایسا بھوال کھاٹا کہ بس پوچھئے ماں دیکھئے ذرا پہلے مان منوول کی کوشش ہوتی رہی ہیں ایک طرف سے مہترما روتی رہی دوسری طرف کچھ سہیلیاں ایک لڑکی کو تھامے رہی ہیں کچھ نے کہا گلتی تو دونوں طرف سے لیکن جب روتے روتے بینچ پر بیٹھی اس مہترما نے گالی دی تو آرام سے کھڑی یہ لڑکی ایک آئے روتی ہوئی لڑکی پر برس پڑی اور برسی بھی ایسے کہ کچھ ہی پلوں میں بالوں کو ایسا نوچا کہ روتی ہوئی لڑکی بس روتی چلی گئے لیکن ابھی تماشے کا اگلا پڑاو باقی تھا رونے کے بعد باہوبل کا پریچے دینا باقی تھا یہ کوئی فلمی سیٹ نہیں ہے لیکن لڑک بلکل ایسا ہی رہا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ ایکشن دیکھنے کے لیے پہنچی ہو تو کل ملا کر سب تیار تھا بس انتظار تھا تو ایکشن کا اور یہ ہوا ایکشن رونے کے بعد کچھ سنبھل کر پہنچی یہ یوپتی آئی اور گالی سے شروعات کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پوری طاقت لگا کر دو مکے جڑ دی اور پھر دو میٹر کی ایسی دوڑ لگائی کہ اچھے اچھے دھاوک بھی شرما جائیں دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ ہاتھوں کے وار زیادہ درددے نہیں رہے ہوں گی لیکن جسے مارا گیا اس کے اہم کو زیادہ چوٹ لگی تو بس ماں بہن کی گالی دینے سے بھی ان محترما نے گریز نہیں کیا اور جم کر دکھائے اپنے گالیوں کے گور یہ تصویریں یہ سوچنے پر مجبور ضرور کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے کالیج میں جا کر کیا سیکھ رہے ہیں کیا ہمارے کل کی یہی تصویر ہونی چاہیے جواب یقیناً نہ ہے اب انتظار ہے کہ کالیج پروندھن کی طرف سے کیا کاروائی کی جاتی ہے یمینہ نگر سے تلک بھار دو آج نیوز ایٹین ہریان کہتے ہیں شوک بڑی چیز ہے لیکن شوک اگر محنت سے پورے ہوں تب ہی اچھا ورنہ نتیجہ جیل کی سلاکھیں رہتا ہے کچھ ایسی ہی کہانی دیکھنے کو ملی ہے گاڑی چور گروہ کے سرگنا پردیپ پیپلی کی یہ ریپورٹ دیکھیں یہ چمچماتی مہنگی گاڑی ہے اور ان گاڑیوں کے ساتھ پولیس کی گرفت میں بیٹھا یہ گاڑی چور گروہ کا سرگنا جو کبھی لگزری گاڑیوں میں سوار ہو کر سڑک پر اینٹ کے چلتا تھا آج وہ موہ چھپائے موہ پر نکاب اڑھائے بیچارگی کی حالت میں زمین پر بٹھایا گیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون ہے چلیے آپ کا تارروف کرواتے گاڑی چور گروہ کے سرگنا پردیپ پیپلی سے ان جناب پر آروپ ہے کہ یہ سو سے زیادہ گاڑیاں چورا چھکا ہے اور وہ بھی لگزری یعنی مہنگی سے مہنگی آپ نام لیجئے اور گاڑی حاضر پردیپ پیپلی کو مہنگے شاک نہیں جیل کی سلاکوں کے پیچھے پہنچایا اور پوچھتاچ میں کھلا سا ہوا کہ پردیپ پیپلی صرف مہنگی گاڑیاں ہی نہیں مہنگے کپڑے اور مہنگے فون کا بھی شاک رکھتا ہے پردیپ پیپلی کو پکڑ کر کامیابی حاصل کی گرافتار گاڑی چور گروہ کا سرگناہ ہوا لیکن سوال پھورے سسٹم پر اٹھ رہے کیا خیر کیسے گاڑی کو پاس کروایا جاتا تھا کیسے نکلی کا اقزاد بنوائے جاتے تھے اور کیسے گراہک ڈھونڈ کر گاڑی کو پیش دیا جاتا تھا کول ملا کر سسٹم کے اس کھیل میں ہمام میں سب ننگے نظر آ رہے ہیں